ہم بات کر رہے تھے پچھلی کلاس میں کس کی باتیں کر رہے تھے وہی مہارانہ پرطاب کی شور گھتا کا وزنگ کر رہے تھے اور مہارانہ پرطاب کی باتوں کے بارے میں ہم نے کچھ جانتکار یا پرابت کر لی تھی کس پرکار سے راجہ بنے کس پرکار سے ساسک بنے کس پرکار سے راجے بھی شیک ہوا یہ ساری چرچہیں ہم نکل والی کلاس میں کر لی تھی اور آج اسی کو لے کر ہم آئے ہیں پہر ساتھیوں سامنے دیکھ پا رہے ہوں گے آپ کی ماروار کا سوری میوار کا جو یساسوی راجہ ہے میوار کا جو یساسوی راجر ہے راجستان کی ویرگاہ تھا جس کے نام پہ چمکتی ہے راجستان کی دھرا کے خون سے وشکوٹ ہوئی ہے اور راجستان کی دھرا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سنلال جو ڈیوانتا ہے بھائی اور ڈیشن کا پتر تھا پیارے دوستو اسی کی آج ویر گھاتا کا وڑنن کرنے ہم تار ہیں یہ دیکھ پا رہے ہیں پیارے دوستو یہ مہرانہ پتاپ جو موار ہے یا میوار کیسری کے نام سے جانا جاتا ہے grin جانا جاتا ہے یہ ساری چرچیں ہم کر چکے تھے اس کے پشاعت باتیں کرتے ہوئی کیا کیا کلاس میں کیا کیا دیکھا تھا بارے بھی توڑھو سا جانگاری پرابت کر لیں دیکھیں بیٹھو یہاں سے ہم نے دیکھا تھا مارانہ پرتاب کس طریقے سے ساسک بنا کس طریقے سے اس کا جنب ہوا اور مونو تنینڈ سی کہتے ہیں کہ پرتاب مائی جو сор knitات کا جنب نو候 ہے میں پندرہ سو چالس کو کہاں پر ہوتا ہے twee ل�ے نو друга چھے ری اور Link Sun around from the summer سو چالس کو جنب ہوتا ہے جوença ви نوم मैं پندرہ سو چالیس کو مہرانہ پرتاب کا جنب ہوتا ہے سوچکلتیا اور پاندرہ سو سانتیان میں ہوتا ہے اور سوی سانتیان میں ہوتا ہے ہے تو کیا لیا جاتا ہے بھئی اس وی سمت کی بات کرے تو اس وی سمت کون سی ہے اس وی کی بات کرے تو یہاں نو مئی پندرہ سو چالیس یہ ساری چیزیں دیکھ لیتی اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ اپنام کیا کیا ایکتو بچمن کا نام دیکھا جسے کی کا کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے بھئی تو میوار کے جو بھیل جن جاتی کے سینک تھے ان کے مہارانہ پرطاپ کیوں انہیں کی کا کر کر پکالتے تھے ترکیکہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا بچہ کیا ہوتا ہے چھوٹا بچہ چھوٹا بچہ کر کر کس کو جد کیا کرتے تھے مہارانہ پرطاپ کو شم جد کیا کرتے تھے یہ حلدی گھٹے کا سیر میوار کے سری دیس رومنی پرطاپ اور پاتھل اور نیلا گھڑا راسوار اور ہندو آسورہ جی سارے نام کس کے مہارانہ پرطاپ کے نام ملتے ہیں بھی اس کے بارے میں نیکس بات کریں تو پاتھ کنیہ لال سیٹیاں نے پاتھل اور پیتل رچنا کی تھی اور پاتھل پیتل میں پتھو راج راہ ٹھوڑ نے کچھ سیوٹے لکھ کر کس کو پرطاپ کو بھیجے تھے کون کا بھی برن کس طریقے سے دیکھا تھا وہ کل والی کلاس میں ہم اچھے سے بہت اچھے سے پڑ چکے چلیے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قویتہ کے مادیم سے مہارانہ پرطاپ سے کہتا ہے اور بلاتا ہے ڈھوڑوں میں چھتر درمنا بھول ہوں بھول ہوں اندوانی چھوٹی نے کیا بھولو ہنڈوانی چھوٹی نے ایسا کون کہتا ہے بھئی کنڈے علال سیٹیا کے دوارہ یہ قویتہ لکھی گئی تھی چلو آگے باتیں کرتے ہیں اور کیا تھا اس کا ویوہ عجب دی پوار کے ساتھ پندرہ سو ستاؤن میں ہو جاتا ہے کب ہو جاتا ہے بھئی پندرہ سو ستاؤن میں اس کا ویوہ ہو جاتا ہے مہارانہ پرطاپ کا کس کے ساتھ عجب دی پوار کے شاتھ چلے اور باتیں کرتے ہیں جس کا بیٹا آمر سنگھ ہوتا ہے پندرہ سو سو ستاؤن میں آمر سنگھ کا جنم ہو جاتا ہے اوزہ سنگھ کی مرتی 28 پروریq تر کو ہجاتی ہے اور ہولی کے دن یہ سمایہ راڑاں پرطاپ کا راجبی سے ہوتا ہے 28 پروریq پندرہ سو بھتر کو رانا پرطاپ کا راجبی سے 28 پروریq پندرہ سو بھتر کو ہولی کے دن پھالگن فوڑیما کے دن ہوتا ہے کہاں پر ہوتا ہے بھئی گوگندہ میں ہوتا ہے مہادیو کی باؤڑی کے پاس اس کا راجعہ بھی شک کیا جاتا ہے کہ اس کا مہارانہ پرتاب کا اور بات کریں تو اس کو تلوار باندھنے والے کون تے کرشن داس چھوڑا ہو تو اس کو تلوار باندھنے والے تھے اور اس کے بعد راجعہ بھی شکر منایا جاتا وہ کمبلگڑ میں منایا جاتا اور کمبلگڑ میں کون راو چندرشین ماروار کا ساسک مہاروار کا ساسک راو چندرشین اس میں بھاگ لینے کے لیے آتا اس میں بھاگ لینے کے لیے آتا پرتاب کے جو راجعہ بھی شکو میں بھاگ لینے آتا اور اس کو کیا کہا جاتا ہے ماروار کا اگرگامی ماروار کا یا پرتاب کا سوری پرتاب کا اگرگامی یا پرتاب کا پتھ پردرسک بھی اس کو کہا جاتا بھئی یہ سارے نام کس کے لیے جاتے ہیں یہ لیے اور بات کریں که کیا جانکاریاں ملتی ہیں یہاں پر چار سانتی پرسنویا سسٹ منDr بھیجتا ہے شکار شکار کروانے اللہ چار سسٹ منڈل بھیجتا ہے کتنے شکم صور changed ہیں وہ عدینتہ شکار کرنے کے لئے بھیج جاتا ہے اور جب پرتاب عدینتہ شکار کا نہیں کرتا کیا جاتا ہے مہارانا پتاب عدینتہ شکار کرنے سے منہ کر دیتا ہے اور تب نہ کر دیتا ہے تو کیا سیچویشن آتی یہ آتی اب دیکھیں کیا کیا سچویسی نہیں آتی چلیے پہلا جو لے کر جاتا ہے کون جاتا ہے بھی کون نہ جاتا ہے جلال کا اور دوسرا مانچنگ تیسرا بھگوان داس اور چوتھا ٹوڈرمل ایک سوٹ ٹریک کے مادیم سے بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں کونسی ان کو یاد کرنے کی سوٹ ٹریک ٹریک کی بات کریں ٹریک ٹریک کیا ہے پہرساتھیوں ہو جو جلا مانسنگ بھاگا ٹوڈرمل بھاگا ٹوڈرمل بھاگا ٹوڈر مل تیک ہے یہ لائن سے جلا مطلب جلال بھاہ مانسنگ بھاگا مطلب بھاگوان داس توڈرمل ٹریک کا مادیم سے بھی آپ اس کو یاد کرنے کی ایک ٹریک ہے چھوٹی سی اور اس کے مادے میں سے بھی آپ کس کو یاد کر سکتے بھئی تو یاد کر سکتے اسے لائن بد طریقے سے یاد ہونا چاہیے یہاں سے کئی بار پرشن پوچھا جا چکا ہے اور آنے کی سمباؤنا بھی ہوتی ہے بار بار پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کس پرکار سے عمر سنگھ اور مان سنگھ کی ملاقات ہوئی تھی رانہ پتہ آپ ملنے نہیں آئے تھے جب مان سنگھ یہاں پر دوسرا سانتی پرستاؤ دوستوں اب باتیں کرنے جا رہے ہیں نیکس کیا باتیں کیتی بھئی ادھر ہم نے بات کرتی جگمل کی اور جگمال کہا جاتا ہے کہ یہ کہاں چلا جاتا ہے کس کی سرن میں چلا جاتا ہے یہ چلا گیا تھا کس کی سرن میں اکبر کی سرن میں چلا گیا تھا اکبر کی سرن میں جانے کی پششات یہاں پر پون روپ سکون پرتاب ساسک بن جاتا ہے اور دھترانی کی ادھر میں یہ ویرگتی کا پر ہوجاتا ہے دیر بھائی کا پتر تھا دیر بھائی کے پراب میں آ کر سنیوک کر دیتا ہے اوٹر آدھگاری کس کو گوشت کر دیتا ہے جگمال کو گوشت کر دیتا ہے کون ادھشی اب بات کرتے ہیں اور ادھر دیوانتہ بھائی کا پتر کون تھا بھائی اب بات کرنے جا رہے ہیں جب پرتاب نے ادھنٹہ شکار نہیں کی تو آپ جانتے ہیں پیار دوستو اب کیا کرنا پڑے گا سی ڈی سی باتیں کی یود کیلئے تیار ہونا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا یود کی تیاریاں کرنا ہی پڑے گی اور تیاریاں کیسے چلتی ہے دیکھئے گا ایک ایک چیز سمجھتے جائیے پیار دوستو کیا کیا کنڈیشن کیا کیا سیچویشن پوری کی پوری دیکھئے گا سب سے پہلے یہاں پر اکبر کون بھائی اکبر 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 کہاں پر بیٹھا ہے دلی سے چل کر کلا سے چلب کر بیٹھا چل کر بیٹھاпри دوستو HELT دلیا آگ راستے کلی گا اکبر کرو ہی آج بارایا تاکا جاتے کنlen آتا permettre وقت الہا جاتا ہے کلا جاتے وقت ازمیر آدھا جاتا ہے ازمیر آ کر کس میں یہاں پر جدھو ہے پہر دوستو کہا پھر اجمیر میں آجاتا melod واستو کونسا درگ میکزین درگ ازمیر کے میکزین درگ یا اکبر کا کلہ کونسا اکبر اکبر کا کلہ کوریسی کو کیا کہتے ہیں میکزین درگ اکبر کا کلہ یا میکزین درگ میں آخر یہ کیا بناتا ہے بھی ید کی یوجنا بناتا ہے کیا بناتا ہے یہاں ید کی یوجنا بناتا ہے کیا بناتا ہے ید کی یوجنا بناتا ہے یوجنا بنانے کے پشات کام بناتا ہے بھئی میکزین درگ میں یوجنا بنانے کے پشات یہاں پر یوجنا کے تحت اس کو مانسین کو سینہ پتی نیوکت کرتا ہے کس کو مانسین کو سینہ پتی نیوکت کرتا ہے بھئی مانسین کو سینہ پتی نیوکت کرتا ہے کیا کرتا ہے سینہ پتی نیوکت کرتا ہے پرتاب کے ورد جانے کے لیے جب ماند سنگھ کو سینہ پتی نیوکت کیا جاتا ہے تو کہا جاتا پیار دوستو کہ جب سینہ یہاں سے نکلنے والے ہوتی ہے تب ہی اسی دوران کون جب تیاریاں پوری ہو جاتی تیاریاں پوری ہو جانے کے بعد کیا کنڈیسن ہوتی کنڈیسن یہ ہوتی بھئی کہ جو اکبر ہے اکبر کے دوارہ کس کو ماند سنگھ کو سینہ پتی بنا دیا جاتا ہے تو ادھر دوسری طرف عبدالرحیم خان خانہ اس کے ساتھ آ رہے تھے آ رہے تھے تو بھئی اس نے کہا ابھی تک تم تیاریاں ایک نکیب خان کون پیار دوستو نکیب خان کر کے ایک کون تا سینہ پتی ہوا کرتا تھا کس کا اکبر کا جب اکبر کا سینہ پتی نکیب خان سے بولا اس نے کس نے عبدالرحیم خان کھانا نہیں کی آپ سب تیار ید میں جانے کے لیے تیار ہوگے آپ ید میں جانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوئے تو کہا جاتا ہے نکیب خان کیا بولتا ہے بھئی کی اگر اس ید میں مان سینہ پتی نہیں بنا ہوا ہوتا تو میں سب کے پہلے جاتا ہوں تو میں ابھی تک تیار نہیں ہوگی سیدھی سی بات نکیب خان کیا کہتا ہے کون نکیب خان کی بات کریں نکیب خان چلی بھئی نکیب خان پیار دوستو کون نکیب خان نکیب ہاں ناراض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نکیب خان کہتا کی اگر معنصنگ سے ناپتی نہیں بنا ہوتا تو میں سب سے پہلے جانے لئے تیار تھا اور کہا جاتا ہے کہ میں جاتا لیکن معنصنگ سے ناپتی بن گیا پاست جائے میں نہیں جا ہوں گا کچھ دلرل میں کیوں نہیں جاسے گا ہی یہ سیکھ کسکتے ہیں اکبر کو اس کو بلاتا ہے اس کو بلاتا ہے اور اکبر اس کو بلالا کر کیا فرجند کی اپادی دیتا ہے کس ید کس کی پرجند کس کی اپادی دیتا ہے فرزند کی اپادی دے دیتا ہے کس کو مانسنگ کو فرزند فرزند کا مطلب بتا ہے بیٹا یا دتک پتر کیا دتک پتر کیا بتا ہے فرزند کا مطلب دتک پتر فرزند کی اپادی کس کے دوارہ اکبر کے دوارہ کس کو دی جاتی ہے مانسنگ مانسنگ کو دی جاتی ہے مانسنگ کو دی جاتی ہے مانسنگ کو فرزند کی اپادی دی جاتی ہے اور فرزند کی اپادی دینے کے پس شات پیار دوستو کیا سیچویسن ہوتی ہے کی اب بیٹا بڑھ گیا اب جانے کے لیے تیار ہوں کی پہلے منا کر دیا تیار ہوں اور مانسنگ اور کس کو سینہ پتی بناتا ہے ایک اور آشف خان کو بھیجتا ہے بھئی ایک آسف خان کو بھیجتا ہے اس کے ساتھ مانسنگ کے ساتھ کون آتا ہے ایک آسف خان کون آتا ہے آشف آنے میں بہت آتا ہے لیکن مکھے سینہ پتی آسف خان جو مانسنگ کو بنایا جاتا ہے یہ دونوں آتے ہیں کہ اب کنڈیسن کیا ہوتی یہاں سے سینہ روانہ ہو کر کہاں جاتی وہی مانڈلگاڑا جاتی ہے مانڈلگاڑاا جاتی ہے اور مانڈلگاڑا پڑھتا ہے آپ کا بھیلوڑا میں پڑھتا ہے اور اس بھیلوڑا میں کہا جاتا ہے کہ لگ بگ 2 مہاں یا 21 دن تک 2 مہاں تک 2 مہاں تک 2 مہاں اور یہ شیناکہ سے وہاں جاتا ہے کہ یہاں سے کہاں سے اس میر سے تین اپریل کو رواB آمud ہوتی diferente، diverگل جاتی ہے vir Uhr، آما زیادہ سی جге۔ رکھنے کے پسچا دو ماہ تک یودھ کا اب بیاس کرتی ہے کچھ جگہ 21 دن لکھا ہوا ہے یہ جگہ کتنا دن لکھا ہوا ہے 21 دن یہ بھی دھیان رکھ لینا ہے کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور کہا جاتا ہے یہاں پر کنڈیسن کیا ہوتی ہوئی جہاں پر مان سنگھ کی سینہ آ جاتی ہے مان سنگھ کی سینہ آ جانے کے بعد یہ اپنا انتیم پڑھاؤ کیا پیر دوستو اپنا انتیم پڑھاؤ جو ڈالتی ہے اب یہاں سے روانہ ہوتی ہے دو مہینے پشاہ یہاں پر بیچ میں کیا تھی بیچ میں آپ کو پتا ہے یہاں پر ایک ندی نکل رہی تھی کونسی ندی یہاں پر کونسی ندی ندی نکل رہی تھی کونسی ندی کی بات کریں یہ ندی اس طریقے سے یہ ندی نکل رہی تھی ندی نکل رہی تھی یہاں پر ندی نکل رہے تھی اور اس ندی کی کنارے بناس ندی ہے یہ بناس ندی ندی نکل رہی تھی یہ بناس ندی نکل رہی تھی بناس ندی نگتی اس طریقے سے بناس ندی ڈی چکے بیچ میں یہajہ آ کر رکھ جاتے ندی بناس ندی اور اس در بھا جاتا ہے پہاڑی شیطر فائد خوص میں ماہ بناس بناس ندی کناری لڑا گیا تھا بھائی ید اور یہ بناس ندھی کے에 laissez سیچویشن ایسی آجاتی کہ اس کا انتیم پڑھاؤ جو ڈالا گیا پیارے دوستو وہ کہاں پر ڈالا گیا اور تو یہ آتی ہے مولیلا را سمندھ میں کہاں پر مولیلا را سمندھ میں کہاں جاتی ہے کہاں جاتی ہے مولیلا را سمندھ میں اس جگہ پر آجاتی ہے مولیلا 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 اور یہ کہاں پڑھتا ہے را سمندھ مولیلا را سمندھ نامکستان پر سینہ آ جاتی ہے اس کی سینہ آ جاتی ہے اس کے پرشات اور تھوڑی آگے بڑھ جاتی ہے آگے بڑھ کر یہ پادسہ باغ نامکستان پر پہنچ جاتی ہے ان سے اسٹان پر پہنچ جاتی ہے پادسہ باغ نامکستان پر پہنچ جاتی ہے کہاں پر پادسہ باغ نامکستان پر پہنچ جاتی ہے آپ بیتر آن پر پہنچ جاتی ہے بادشاہ باغ نامکستان پر یہ سینہ پہنچ جاتی ہے بیتر آنٹی آن پر با پہنچ جاتی ہے بیتر آنٹی کونچ ستان پر بادشاہ باغ بادشا باغ نامکستان پر یہ پہنچ جاتی ہے کونسی سینہ پہنچ جاتی ہے بھئی بادشا باغ نامکستان پر یہ سینہ پہنچ جاتی ہے انتیم روپ سے جہاں پر اس کا انتیم پڑھاؤ مانا جاتا ہے کیا انتیم پڑھاؤ اس کا مانسنگ کی سینہ کا انتیم پڑھاؤ کہاں پر پڑھتا ہے یہ بادشا باغ نامکستان پر یہ پہنچ جاتی ہے یہ کہاں پر پڑھتا ہے بھئی ہم نے آپ پر پڑتا ہے بادسا بھاغ نامکستان پر انتیم پڑاؤ یہ ڈال لیتی اس نا اب انتیم پڑاؤ ڈال لیں کی پسچکت ادھر کون مہارانہ پرتاب تیاریاں کرتا ہے کس کی تیاریاں کرتا ہے اسی دیکھی مہارانہ پرتاب بھی تیاریاں کریں گے کریں گے تھوڑا سا اس کو ہمارانہ پرتاب کے بارے میں جکڑے ہوگا ہمارانہ پرتاب کی بات کریں ادھر مہارانہ پتاب ہے جو کمبلگڑ میں کام پر کمبلگڑ میں کام پر کمبلگڑ درگمی کیا بناتا ہے یود کی یوزنہ بناتا ہے کونسا درگ بھئی یہ درگ کونسا ہو جائے گا کمبلگڑ درگ یہاں کیا بناتا ہے یود کی یوزنہ بناتا ہے یوزنہ بناتا ہے یود کی یوزنہ بناتا ہے یود کی یوزنہ بناتا ہے مہارانہ پتاب یوزنہ بناتا ہے اور یوزنہ بناتا ہے اس کے بعد جو یہاں سے اس کی سینہ روانہ sellshas 남자 خب Directory گونڈہ کام پودی تیاؤ گونڈہ پہنچ جاتیہ اور گونڈہ پہنچنے کے پتشات کام پہری تیوزی گونڈہ اور گونڈہ پوچندہ پہنچنے کے پتشات اس کا انتیم پڑاؤ کس کا اس کی سینہ کا انتیم پڑاؤ انتیم پڑاؤ کی بات کریں انتیم پڑاؤ یعنی کہ انتیم دندری او انتیم رہتا ہے وہ کہاں پر رت garage انتیم پڑاؤ جو معاوانا جاتا ہے دوستو لو THIS گاؤنگ لو سنگا لو سنگان گاؤں کون سیں گاؤں میں لوسنگا گاؤں میں اسی کو کئی جگہ چو سنگا بھی لکھا ہوا ہے تو سنگا گاؤں لو سنگا گاؤں مہارانہ پتاپ کی سینہ کا انتیم پڑاو جو دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں میلتا ہے ہے لو سنگا یا چو سنگا گاؤں میں ادھر پتاپ کی طرف سے اس کی حلدی گھانٹی یودکی تیاریاں چل رہی ہیں اکبر کی طرف سے جھلدی گھنٹی یوٹکی تیار ہے چل رہی ہے اور ران شینہ کہاں پر آپ پہنچے اس کی یہاں پر آپ پہنچے سمجھوں ہے گیا پوری کی پوری شینہ کہاں پر آپ پہنچے اس چھیتر میں آپ پہنچتی ہے اور آ جانے کے پاس شایت کیا کنڈیشن ہوتی ہے کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ دونوں سیناؤں کے بیچ میں ارتعت اس اس حسطان اور اس حسطان کے بیچ میں لگ بگ دس میل کی دوری کتنی میل کی دس میل کی دوری مانی جاتی کتنی لگ بگ دس میل کی دوری تھی اور دس میل کی دوری تھی تو کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ چپ چاپ بیٹھا رہا پرطاب جب تک اس نے آخر مند نہیں کیا کشنہ مہارا پر اکبر کی اوز کیا گیا دیکھا پہر دوستو یہاں پر جو پوری ویر اچنا ہے کس طریقے سے سمجھ میں آئی اکبر کی سینہ کاؤں سے دلی سے روانہ ہوتی ہے یا ٹھیک ہے دلی سے روانہ دوستو یہاں سینہ کاؤں چلی جاتے ہیں مانڈاگڑ چلی جاتی ہے تین اپریل تین اپریل ڈانی پہاڑی کسینا یہاں پہ پہنچ جاتی ہے پہاڑی چتروں میں دیکھ Lance قری cochat کرتی کیوں کہ یہ ابھی تک سے وہı've اس انہایو's two کامی پہاڑی چھوڑوں کا اعسل نہیں تھا میں پہاڑی چھتروں میں دیکھ کام کیا دوستو کے ہوتا ہے لوگا دو ماہ ہم تک یہاں پر بیس کرتی ہے اور اس کے بعد یہاں سے روانہ ہوتی کہاں پہنچ جاتی ہے یہ مولان素 سمندھ میں پہنچتی ہے مولیلہ راست سمندھ کے پشات انتیم پڑھاؤ جو ڈالتی ہے وہاں بادسا باگ کے اس جو اسطان پر ڈالتی ہے اور بادسا باگ اسطان پر ڈالنے کے پشات کیا ہوتا ہے پیر دوستو ادھر پرتاب کی سینہ کی تیاریاں چل جاتی ہے پرتاب کی سینہ کی تیاریاں جو یہ پرتاب کہاں پر کن کمبلگڑھ میں دیگی درگی یدگی تیاریاں کرتا ہے گمبلگڑھ کے بعد سینہ کی سینہ کہاں آتی ہے گو گندہ آتی ہے گو گندہ کے بعد کہاں پر آتی ہے انتیم پڑھاؤ چوشنگا گاؤں میں ڈالتی ہے کہاں ڈالتی ہے چوشنگا یا لوشنگا گاؤں میں ڈالتی ہے جو راسہ مجھے پڑھتا ہے ٹھیک ہے بارے دوستو یہ جانکاری ہم نے دونوں کے سینہ کے بیچ یدھ کروانے کی جانکاریاں ہم نے پرابت کر لی ہے کس طریقے سے یدھ ہوگا اب آگے بات کریں گے بھائی ٹھیک ہے پورا کا پورا یہ سینریو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بھائی دیکھئے گا ایک منٹ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو تھوڑا سا ایک بار دیکھ لیں بعد آگے والی سرچائیں کریں یہ دیکھیں تھوڑا سا اس پوٹو کے اور دیکھیں اور اس پوٹو کے اور دیکھئے تو پوٹو کو دیکھتے ہوئی یہ ادھر دیکھئے یہ بناس نے دی اور یہ بناس wedi کے پاس زیر آئے ھائے کہ پہاڑیاں ہیں پیاس پہاڑیاں34 ہیں پہاڑیاں کے بیچ پہاڑیاں arbeiten processing یہ دیکھ رہے ہیں کونچوں پہاڑیاں تھی ادھر واپاہاڑ کے پہاڑیاں ऑے زیرگ پہاڑیاں شباز پہاڑیاい ہمار بھی голemaป grants ہیں ھر godہ و n eom پورا کا پورا ایک بہت ساندھا ڈیجائرنگ طریقے سے نے بھی بنایا ہے بہت اچھے سے بنایا پکچر کو لیکن اس طریقے سے یہ شینیریو ہلدی گھانٹی ید کا دکھائی دیتا ہے آپ کے سامنے یہ ہلدی گھانٹی کا ید پہاڑیوں کے بیچ میں لگا گیا لڑا گیا کئی ساری پہاڑیاں یہاں پر تھی اب اور باتیں کرتے ہیں کیا بات کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں اور چاہیں کرتے ہیں یہاں تک سمجھ میں آئی گیا ہوگا اس کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں پیارے دوست آگے بڑھتے ہیں تو کس پرکار سے ید کی رچنا ید کی ویرچنا کس کی تیاریاں کرتے ہیں ہم پورے کے پورے کون سے ید کی تیارے کرنے جا رہے ہیں ہم کو گندہ کی ید ہے سوری ہاں کو گندہ کی کر دے ہلدی گھاٹی کر دے یا کوئی نام آپ کو کسی بھی نام سے پوچھا جائے سب یاد ہونا چاہیئے سب سے پہلے کونسی ید کی تیاریاں کرنے جا رہے ہیں ہم کی تیاریاں جو کرنے جا رہے ہیں پہر دوستو ہلدی گھاٹی کی کونسی हلدی گھاٹی ید کی تیاریاں کرنے جا رہے ہیں کونسا ہلدی 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 ہنٹی یود اور حلدی گھانٹی یود کب ہوتا ہے اٹھارہ جون پندرہ سو کب ہوتا ہے بھئی اٹھارہ جون پندرہ سو چھنٹر کو اس کو بتانے والے کون ہیں جہاں پر آشیرواد تھی لال کون آدرسی لال شری واسطہ کون آدرسی لال شری واسطہ کون ہے بھئی یہ ساکھ ماننے والے کون ہیں آدرسی آدرسی لال شری واسطہ آدرسی لال شری واسطہ کیا مانتے ہیں یہ جو یود ہوا ہے کب ہوا بھئی یہ یود ہوا ہے آدرسی لال شری واسطہ کا جو یود ہوا ہے اٹھارہ جو ہلدی گھانٹی کا یود ہوا ہے یہ آسر آدرسی لال یہ واسطہ کی دوارہ کب مانا جاتا ہے اٹھارہ جون پندرہ سو چھنٹر کو مانا جاتا ہے یہ مانتے ہیں اور ادھر سے گوپینات سرما کہتے ہیں کہ یہ یود اس ٹائک کو نہیں ہوا گوپیناتھ سرما آپ نے کہتے ہیں کہ یہ جو یدھ ہوا ہے وہ ہوا ہے کس جون کو کب ہوا ہے کس جون کو اور یہ نرنائی کر رہا ہے کیا کہتے ہیں گوپیناتھ سرما دیکھیں ان کا متوی سمجھ لیتے ہیں گوپیناتھ سرما کون بھائی گوپیناتھ سرما اور گوپیناتھ سرما کہتے ہیں کہ یہ جو یدھ ہوا ہے وہ ہوا ہے کس جون کو کب ہوا کس جون پندرہ سو سنتر کو ہوا ہے کب ہوا کونسا یودو 21 جون پندرہ سو چھنٹر کو ہوا گوپیناس سرما کے امسار اور گوپیناس سرما اسے انیرنائی کے یودو مناتے ہیں کونسا یودو مانتے ہیں انیرنائی کے یودو مانتے ہیں کونسا یودو کو ہلدی گھٹے کی یودو یہ اس روپ سے دھیان رکھنا ہے اب اس کو کیا کیا نام دے بھئی اس یودو کو اور بھی نام دے تب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں پہر دوستو کس کی باتیں کرنے جا رہے ہیں یہاں پر دیکھئے گا جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو چلیئے گا ایک منٹ یہاں پر دیکھئے گا یہ ایک پہاڑی ایک پہاڑی یہ ہے اور ایک پہاڑی ایک پہاڑی تو یہ اور ایک پہاڑی یہ دو پہاڑیاں ہیں اور دو پہاڑی کو بدھے کیا ہے پہر دوستو چلیئے دو پہاڑیاں اور دو پہاڑیوں کے بیچ میں یہ یودو لڑا جائے گا بھی یہ دو پہاڑیاں ہیں دو پہاڑیاں ہیں دو پہاڑیاں ہیں اور دو یہاں پر آیا تھا عبدالرحیم خان کھانا کون آیا تھا عبدالرحیم خان کھانا یہاں پر آیا تھا کون اس یودگاہ کو دیکھا حال کون لکھتا ہے عبدالرحیم خان کھانا اپنی پوستک منت قواب ات توارق میں پہاڑی پر کون بیٹ جاتا ہے چلی بیٹھاتے ہیں کس کو بیٹھاتے ہیں ہم ایک پہاڑی پر بیٹھ جاتا ہے ہے وہ اس کا نام کیا ہے پھر دوستو اس کا نام ہے عبدالرحیم خان کھانا کون بھئی عبدالرحیم خان کھانا کون بیٹھ جاتا ہے اس پہاڑی پر کون بیٹھ جاتا ہے اوپر اوپر عبدالرحیم خان کھانا عبدالرحیم خان کھانا اس پہاڑی پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو دیکھ کر کا جاتا ہے اس کا آنکھو دیکھا حال کیا آنکھو دیکھا حال آنکھو دیکھا حال کون سا پیار دوستو آنکھو دیکھا حال لکھتا ہے آنکھو دیکھا حال لکھتا ہے یہ ٹھیک ہے اس یود کا آنکھو دیکھا حال لکھتا ہے کس میں لکھتا ہے ہے اس کی رچنا تھی کونسی رچنا تھی بھئی اس کی رچنا تھی منت قواب منت قواب ات ات توارک منت قواب ات توارک یہ ایکس کی رچنا ہے اس میں کہا جاتا ہے اس ید کا آنکھوں دیکھا حال کس کے دوارہ عبدالقادیر بتائیں اس سوری عبدالرحیم خان خانہ کے دوارہ لکھا جاتا ہے کس کے دوارہ شروع 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 ش عبدالقادر ڈحدائین ہün بھی اس پہاڑی پر بیٹھتا ہے اور اس یدھو کو یا اس پہاڑی بتر یعنی کی یہ کہتا ہے جو پہاڑی دیکھ رہا ہے پیرا دوستو یہ کونسی پہاڑی آپ کی یہ جو پہاڑی ہے یہ تھی خم نور کی پہاڑی کونسی پہاڑی یہ کونسی کونسی پہاڑی ہے خم نور کی پہاڑی کونسی 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 پہاڑ اب دل پاہ دیر بدائی ونیس کو کیا کہا کم نور کا ید کہا کیا کہا اب دل کا دیر بدائی ونیس کو ید کو کیا کہا کم نور کا ید کا کیونکہ یہ پاہاڑی جو تھی کونچی ید پاہاڑی تھی بھائی خم نو سوری کم گوگندا پاہاڑی بھائی گوگندا کی پاہاڑی کونچا بھائی گوگندا کی پاہاڑی یہ کنچ پاہاڑی گوگندا پاہاڑی کو گوگندا پاہاڑی ہے گوگندا کا ید کا یعنی ہے جس کیا کہا ہے آپ نے عبدالکادیر بدائے اسے گوگندا کا یود کا یا جہاں دکنا پیرا دوستو اس سے کیا کہا ابو اید اور ابون فجل کون Demir دور دوستو اول فزل کون اول فضل ف Personal bamboo وبالفاجل ویسے آتا نہیں ہے اس ید میں اب وPA سوش دیکھو کیا کرتا ہے یہ کونسی پہاڑی یہ یہ بھی اپنی رچنا عائنے اکبری کونچی nogle اکبری جو رچنا تھی اس کی کیا تھی ہے آئینے اکبری اور عائنے اکبری میں یہ پہاڑی ہے یہ پہاڑی کونچی تھی پیار دوستوں کھمنور کی پہاڑی کونچی کھمنور کھمنور کی پہاڑی اور کمنور کی پہاڑی ہونی کے کارنے سے کس کیا کہا بھئی خمنور کا ید کہا کس نے کہا یہ ابو الفجل نے تو ایک طرف تو خمنور کی پہاڑی ایک طرف گوگندہ کے پاڑے ان دونوں بیچ میں ایک ید لڑا جا رہا ہے پہر دوستو اور اس ید میں کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کہاں پر پہرے ساتھی ہو جہاں پر جو ید لڑا جائے گا اور یہاں پر کونسی کونسی استان پر لڑا جائے گا ان دونوں استانوں کے بیچ میں جو ید لڑا جائے گا وہ دیکھتے ہیں ارتات یہ جو ید لڑا گیا اس استان پر کہاں پر جو والا جو استان ہیں اور اس استان پر یہ ید اس طریقے سے لڑا جائے گا اور یہ پوری چھتر کیسا ہوتا ہے رکت رنجیت ہو جاتا ہے کیسا ید ہو جاتا ہے ارثات پورا کا پورا چھتر لال ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ یہاں پر پیار دوستو کونسا ید ہوا تھا سلدی گھاٹے کا ید ہوا تھا یہاں پر سینکوں کے کٹ جانے کے کارنے یہ پوری دھرتی کسی ہو جاتی خون سے شن جاتی ہے اور خون سے شن جانے کے پشات کیا کڑلیشن ہو جائے گی ایک تلائی بن جائے گی ارثات کے اتیاز کار مانتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارا خون ہو ہو گیا تھا اس کارنے سے کیا کہا گیا اس کار ا REPRARAASE کار forgotten کے play آمنتے ہے تلائی ت Brus33 реш ہے tradition کے بناatisf romp دوستو کہاں پر رکھت کی یہ تلائی بنگئی تھی کافی ساری سینک لڑے سکارن اس کارنی سے کیا کہا گیا جاتیوں کا ید کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ہاتھیوں کا ید کہا جاتا کیونکہ اس میں کئی سارے ہاتھیوں نے بھاغ لیا تھا کیا کئی سارے ہاتھیوں نے بھاگ لیا تھا اس کارنی سے ہاتھیوں کا ید کہا جاتا اور کیا کہا جا جاتا ہے اسے بادسہ ہونچا بادسہ بادسہ ہوں کیا کاغ کا ید کہا جاتا کیوں کے بعد سابق ka ید اسے کس نے کؤ Brookک آسپ کھانے کس Color Kafik اخراتی ہے آonne ک stos的 Pascal Ka yes max surgery label iz Allied بانسان ب하گ کا ید کا ید کا ہا جانتا کیا کہا جاتا ہے بانسان بھات کا ید شکر باناپ کا ید کنارے لڑا گیا تھا باناس کا ید کیا کہا جاتا ہی باناپ کا ید ہا جاتا اور کیا کہا جاتا اسے اسے ہلدی گھٹی کا ید ژھ اپنے دیکھOO لیا کیا کیا نام دی ایسے نام دیا جاتے اسے ہلدی گھٹی کا ید اور کررنل جم صورڈ اسے میوو suit کی کس کی پیارے دوستو میوار کی تھرمو پھلی کیا میوار کی تھرمو پھلی کہتے کیا کہتے میوار کی تھرمو پھلی یہ کس نے کہا کرنل ٹوڑ نے کس نے کہا بھئی یہاں پر ایسا کرنے والے کون کرنل ٹوڑ کس نے کہا بھئی یہاں پر کرنل کرنل ٹوڑ نے کس نے کہا کرنل ٹوڑ نے اس کو کیا کہا میوار کی کہا جہاد کا یدھ بھی کہا جہاد کا یدھ بھی کہا جاتا یہ سارے نام کس کے ملتے ہیں بھی حلدی غانٹے یدھ کے نام ملتے ہیں تو کہا جاتا ہے گوپیناتھ سرما اسے انیرنائی کی یدھ بتاتے جبکہ ہاتھیوں کا یدھ کہا جاتا اسے بادشاہ باقی کا جاتا بناس کا یدھ کہا جاتا میوار کی تھرموپلی کہا جاتا اور جہاد کے لیے کہا جاتا تو یہ آشیر وادی لال شری واسط نہیں اس پour کہا کہا گیا میتے ہیں اللہ غنتہ دیکھا اس کے دوارہ دیا گیا اور باقی کے سارے نام الگ الگ استان پر الگ دورا دیا گیا ھلودی گھٹی کا ید کاشتا کیونکہ کچھ پر کسی مٹی تھی پیلی مٹی تھی وukan جاتا ہے یاد رکھیے گا پیار دوستوں کو نیا بیٹی مٹی علیہ وسلم ڈیوکر پوری 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 پلی مٹی علیہ وسلم خواهد جاتا ہے یاد رکھیں گا پیار دوستو ہل دی گھاٹی کا ید کرchos cela صرف جاں پر اندر کون سی پڑک میٹی ہوا کرتی تھی یہاں پہ پریدے پوری میٹی چہتر کی میٹی ہے ممکارتی تھی وہ یا opposite م plebe teve وجود endoفґ 축es ettie جہاں پر کہتے تھی یا 지� bardube مشمت تھی یہ پہاڑی آتے ہیں پہاڑی پڑک آپ کو اس کا رکھ محاجم کی آجاتا ہے ہل دی گھاٹی ہلدی گھانٹی کا یود ہی ہاں کی مٹی پیلی ہونے کے قارن ہلدی گھانٹی کا یود کہا جاتا ٹھیک ہے یاد رہ جائے گا تو ہلدی گھانٹی کا یود کہا جاتا پیلی مٹی کے قارن اسے کیا کہا جاتا پیلی پیلی مٹی کے قارن ہلدی گھانٹی کا یود کہا جاتا یہ نیچے پوری پوری بیچ میں کھون بھر گیا سمجھ میں آگیا پیار دوستو اس طریقے سے یہ پورا کا پورا یود یہاں پر لڑا جاتا مارکہ تیار کرنی کا ہوا ہے ہم ہلدی گھانٹی کی کس کی بات کرنے جا رہے ہیں دوستو ہلدی گھانٹی کی چلیئے اب دیکھیں گے یہاں پر اتنا خطرناک تو ہوتا سب سے پہلے اس کی تیاریاں کریں گے اور تیاریاں کس پرکار سے کریں گے دیکھیں گا یہاں پر جو دیکھنے جا رہے ہیں کیا کیا جانکاریاں پرابت کریں گے سب سے جو رانہ پرتاب کی سینہ کس کی سینہ؟ ایک طرف ایک طرف رانہ پرتاب کی ہو جائے گی؟ ایک ماندھسنگی سینہ اللہ جائے گی؟ forcément مہنج سنگ کی سینہ اور یہاں پر کمیجزیں اس طریقے سے دیکھنے کو مزد تھی پہر دوستو پوری شیچویشن آپ کو دیکھنا ہے اس طریقے سے تیار کر رہے ہی چینہ جمع ہوئی تھی وہ پوری رچانہ دیکھ رہے ہیں چینہ کس طریقے سے جم رہی تھی یہاں پر کس طریقے سے خص رہ رہی تھے اس کو بھی رچانہ پر دیکھتے ہیں ایک ایک چیز پڑھتے ہوئی چلا جب سے پہلے جو بھاگ تھا آگے والا بھاگ یہ والا بھاگ تھا ہرا عوض کونسا یہ والا بھاگ تھا ادھر versus اس کے مانسی ٹھیک ہے ادھر مانسی گھ کا اور ادھر اس کا یہاں پر بھئی کون تھا ادھر پرتاب کون تھا پرتاب کی شینہ بیچ میں پرتاب اور اس کے ساتھ کون یہاں پر بھاما سا کون تھا بھاما شاہر پرتاب پرطاب کے ساتھ کون لڑ رہا تھا ایک بھاما سا اور اس کا بھائی تارا چند تارا چند یہ پرطاب کے ساتھ لڑ رہے تھے اس کے ساتھ یہاں پر نیتر تو کون کر رہا تھا ادھر والی سینہ کا پرطاب یہ پیچھے والا بھاگ تھا سینہ کا یہ چندہ وال کون سا بھاگ تھا یہ یہ سینہ کا چندہ والا بھاگ اور یہ دکشن پارش یہ کون سا بھاگ تھا دکشن دکشن پارش ٹھیک ہے یہ دکشن پارش اور یہ وام پارش وام پارش ٹھیک ہے یہ وام پارش اور یہ دکشن پارش یہ سینہ کے بھاگ تھے بھائی جہاں پر کہا جاتا ہے اب کون کون ادھر اس کا حراول یہ ہو جائے گا اس کا چندہ والا وہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا بھائی جہاں پر situation آتی ہے کون کون سینہ اس یود میں کون کون سینہ پتی اس یود میں بھاگ لینے گئے کہا جاتا ہے یہاں پر تو سب سے پہلے بات کریں تو کون کون پیار دوستو ایک تو بات کرتے ہیں اس کی بات کرنے جا رہے ہیں حراول میں سب سے پہلے کرشن داس چھوڑاوت اس کی بات کریں بھائی سب سے پہلے جو لڑنے جائیں گے آپ کے کرشن داس چھوڑاوت کس کے بھائی حراول دستے کا نترت کون کریں گے کرشن داس چھوڑاوت کون چھوڑاوت اور یہ کہاں سے تھے شلومبر سی کہاں سے تھے یہ شلومبر کہاں شلومبر والے کو ادھکار تھا اس کا ادھکار تھا بھائی حراول دستے کا سلومبر حراول دستے کا نترت کرنے والے کون ہوا کرتے تھے بھائی سلومبر والے ہوا کرتے تھے اور ان کو ہی ادھکار ہوا کرتا تھا کرشن داس چھوڑاوت اس کے بعد بات کریں ایک اور جو ان کے ساتھ لڑ رہا تھا یہاں پر کون لڑ رہا تھا 순وبرق کون لڑ رہا تھا یہ تھا دیوگڑ کہاں کہاں تا دے او گڑک کان کا تا رہی designation یہ کہاں سے تھا دیوگڑ کچھا دیو گڑ سے کہاں سے تھا بھائی یہ دیوگڑ کسانگا تھا اس کے پر شاعت بات کر رہے نیکس جہاں پر اور کون لڑ رہا تھا اس کے ساتھ حکیم کا شوری کون لڑ رہا تھا بھائی حکیم کا سوری لڑ رہا تھا جو ایک ماتر مسلم سینہ پتی تھا حکیم حکیم خان حکیم خان سوری حکیم کا سوری اور یہ ایک ماتر مسلم سینہ پتی ایک ماتر مسلم سینہ پتی ایک ماتر مسلم مسلم تینہ پتی تینہ پتی ایک ماتر مسلم سینہ پتی تھا کس کا مہرانہ پرتاب کا اسی کے ساتھ اور کون لڑ رہا تھا یہاں پر یہاں پر اور لڑ رہا تھا پیارے دوستو کون لڑ رہا تھا رام داس جو بدنور کا تھا کانا کھا تھا بہی رام داس رام داس یہ کہاں کا تھا بدنور کا کانا کا بدنور اور بدنور کانا پرتابیار دوستو بھیل بارا یہ آگے اس چندہ دستے میں لڑ رہے تھے مکھے روپ کسی بھومی کا کونڈ نیبھا رہے تھے یہاں پر کشن داس چونڈاوت جو سلومبر والے تھے یہ مکھے بھومی کا نیبھا رہے تھے اب پیچھے کے بات کریں ہر آول دستے کی بات کریں تو یہاں پر جیسا کیسو رجے مل اور رتن سینگھ جیسا کیسو 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 رتن سینگھ رتن سینگھ کے بعد کون لڑے گا بھئی یہاں پر پنجا بھیل کون کون لڑھا تھا پنجا بھیل کون لوڈ رہا تھا میں تمہیں تو کون لڑا تھا بھیreet و انجاب لمس میں پون تشبہ وسیرا کا دستے کا نیتھر تو کر رہا تھا پونجا بھیل اور بات کریں گوپینات کون گوپینات ایک یہ سارے کے سارے پنجا بھیل وغیرہ وغیرہ یہ سارے کے سارے کہاں ہوتے ہیں ادھر کون سا بھاگ میں ہوتے ہیں یہ جو کون سے بھاگ میں ہوگی ہے کہ یہ کون سیں بھاگ میں چند آل دستے ہیں اور چند آل دستے ہیں میں باد کر تو ہم پارس کی بات کرتی یہاں پر وہ بات کریں بہت ہیں ہی دکھن پارس کی بات کریں دکھن پارس کی لوڈ trays میں لڑ رہے تھے ہی تبہ تاکہ گوالیر کے گوالیر کے تھے کون تبہی تمور تمور تھے گوالیر کے اور رامسہ تمور کون تبھی یہاں پر بات کریں تو رامسہ تمور کیا رامسہ تمور رام شاہ تمور یہ کہاں سے تھے یہ گوالی ارسے گوالی ارسے گوالی ارسے گوالی ارسے گوالی ارسے گوالی ارسے اس کے بعد یہاں پر اور بات کریں تو کونکون لڑ رہے تھے اس کے بعد سالی واہن کونتہ سالی واہن کونتہ شالی واہن اور اس کے بعد ایک اور سالی واہن ہو گیا اور بھوانی سی کونتہ بھوانی سی یہ یہاں پر لڑ رہے تھے کونک ہے جبیں دکشن پارس ہوں اب بات کریں نیچے والے پارس کی نیچے والے PI ماند سنگرہ کو لڑا تھا سونگرہ سونگرہ پالی کو لڑا ہوں گے ماند سنگرہ اس طریقے سے یہ پرطاب کی شینہ کی ویو رچنا تھی اور اتنے لوگ پرطاب کا شات دے رہے تھے ہی کل لا پرطاب ہی نہیں تھا دے لوگ پرطاب کی شینہ کی کل رہے تھے اس طریقے سے یہ سینک کی ویو رچنا کی تھی dónde کس نے مہارانہ پرتاب کن اب بات کرتے اکبر کی شینہ کی یا مانسنگ کی سینہ کی ادھر سب سے بیچ میں کون ہوگا مانسنگ کون ہوگا مانسنگ کون ہوگا بھئی مانسنگ یہ سب سے بیچ میں ہوگا کیونکہ سینہ پتی یا مکہ سینہ پتی نیوٹ کر کے کس کو بھیجائے مانسنگ کو بھیجائے اور سید حسیم سید حسیم یہاں پر کونسا یہ حرابل حرابل یہ کونسا دستہ ہوگا حرابل دستہ اور اسی کی بات کریں تو یہاں پر شید شید حسیم پیرا پیرا ٹھیک ہے اور کون تھا جگنات کچھوہ کون جگنات کچھوہ بھی اسی میں لڑ رہا تھا کون سے میں حراول دستے میں لڑ رہا تھا کون جگنات کچھوہ یاد رکھیا جگنات کچھوہ یہاں لڑ رہا تھا اور ایک اور ہم نے جو ساتھ میں لے کر آیا تھا آشف خان کون بھئی آشف خان کون آشف خان آشف خان یہ بھی کہاں پر حراول دستے میں لڑ رہا تھا کون سے دستے میں لڑ رہا تھا یہ تینہ کا دو بھاگ ہوتے یہ چار بھاگ ہوتے چاروں سنا میں اب کہا جاتا ہے کہ ادھر بات کرے تو اوپر گازی کھان تھا اور نیچے کی بات کرے تو سید احمد کھان ادھر کون تھا گازی کھان اور نیچے سید احمد کھان اور پیچھے پیچھے میتر کھان میتر کھان کون تھا بھئی میتر کھان لڑ رہا تھا اس طریقے سے یہ مانسنگ کی سینہ کی ویو رچنا اور یہ پرطاب کی سینہ کی ویو رچنا یہ کس کی سینہ کی یہ پرطاب کس کی یہ پرطاپ کی شینہ پرطاپ کی یو رچنا ادھر مانسنگ کی شینہ کونسی یہ مانسنگ کی شینہ ٹھیک ہے اور ریزیرو میں اس نے ایک ٹکڑی الگ سے رکھ رکھی تھی ٹھیک ہے الگ سے ایک ٹکڑی ریزیرو سے نا رکھ رکھی تھی کس نے مانسنگ ورسیز کس کس کے بیچ میں آمنی سامنے سینہ کھڑی ہو جاتی ہے پوری یو رچنا اس طریقے سے سجائی جاتی ہے پیارو دوستو کس چطر میں کونسا وقتی بھاگ لے یہ شاری کی شاری بیورچنا یہ آپ کے شامنے آپ سے پرسن پوچھ لیا جائے کہ ہراول دستے میں کون کون ساملتا پرطاپ کے ہراول دستے میں کون کون ساملتا تو یہاں پر کشندہ کشندہ کی ساتھ سانگا کون کا دیوگڑ کا یہ والا سانگا الگ ہے وہ الگ تھا جو رانہ سانگا کی بات کی تھی ہم نے وہ الگ تھا بھئی دیوگڑ کا سانگا حکیم کا شور جو ایک مہتر مسلم تینہ پتی ڈکشن پارس میں لڑ رہے تھے اور وہ کہاں کے تو گوالیر کے رہنے والے تھے کہاں کے رہنے والے تھے بھئی گوالیر کے سالیوہ ہونے اس کے بعد بھوانی سنگھ یہ بھی دکشن پارس میں واپارس کی بات کرے تو جھالا مان کون جھالا مان کون لڑ رہے نہاں یا جھالا مان کون جھالا مان لڑ رہے تھے ری егоان سنگرہ لڑ رہے ہے اس کے بعد وام پارسم میں ہو جاتی ہے اس کے بعد دنس ساکے سو راتنسنگ پونجا اور گوپینات لڑ رہے تھے یای کی چندراول بھاگ میں یہ ہاں پر جزیم کی سینہ میں سید حکم بڑا اور اس کے پاتھ جگرنات کا چھاہ وقت یہ جسے کہ مان mlدی بھاگ کا نیترت کر رہتا آپ مدی بھاگ کو راتا گنگ خان دکشحون پارس EK dess اور میتر بہتاہوں پیچھے والے یعنی کی اگر آگے بڑھتے ہیں پیرا دوستو کیا کنڈیشن ہوتی ہے اب کس پرکار سے سینہ آیا آمنے سامنے آکر کھڑی ہو جاتی ہے اور آمنے سامنے کھڑی ہو جانے کے بعد کیا کنڈیسن آتی ہے کنڈیسن یہ آتی ہے کہ اب یدھ کے لئے پوری تیاریاں لگ بگ لگ بگ پوری تیاریاں ہو جاتی ہے پہ رہ گئی کیا پوری تیاریاں ہو جاتی ہے اور تونوں سینہوں کے بیچ گھماشان یدھ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تونوں سینہوں کے بیچ گھماشان یدھ ہوتا ہے کونسا حلدی گھانٹی کا یدھ اور حلدی گھانٹی کے یدھ میں ایک اوشر ایسا آتا ہے کونسا یدھ چلیگا جی دیکھئے گا یہ ہلدی گھانٹی کا ید اور ہلدی گھانٹی کے ید میں کہا جاتا ہے کہ ایک اوشر ایسا آتا ہے کہ کس کا پرطاپ کا گھوڑا چیتک کس کے مانسنگ کے ہاتھی پر کیا اپنے پیر جمع دیتا ہے یہ پرطاپ کا گھوڑا ہے یہ پرطاپ کا گھوڑا کونسا ہے چیتک کونسا گھوڑا ہے چیتک پرطاپ کا گھوڑا کا نام کیا ہے چیتک یہ چیتک یہ کیا ہے پرطاپ کا گھوڑا مانسنگ کے ہاتھی کے اوپر کیا جمع دیتا ہے پیر جمع دیتا ہے پیر دوستو یہ درشے دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کافی سارے لوگ چونک جاتے ہیں جہاں سے بھالا پھیکتے ہیں کون مارانا پرطاب کون مارانا پرطاب اس کو بھالے سے مانگتے ہیں تو یہ اس میں چھپ جاتا ہے اس پالکی میں چھپ جاتا ہے کون چھپ جاتا ہے بھئی یہ چھپ جاتا ہے مانسی اور دیکھیں گا یہ اس طریقے سے یدھ ہوتا ہے یہ بھالا پھیک کر مار رہے یہ پرطاب کی سینہ نے یا پرطاب کی گھوڑے نے ہاتھی پر پاؤں جمع رکھا یہ ادھر چھپ گیا کون مانسی اور اس کا یہ کون مارا جاتا ہے اس کا ڈرائیور جو جو ہاتھی کو چلانے والا ہوتا ہے وہ مارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ مان سنگھ اہودے میں چھپ جاتا ہے اس کی پالکی میں چھپ جاتا ہے اس کاران مان سنگھ جندہ بچ جاتا ہے مان سنگھ اس پرتاب کیا سوچتے ہیں کہ مان سنگھ مر گیا ایسا سوچ کر یہ گھوڑے کو واپس اتارتے ہیں جب گھوڑے کو واپس اتار رہے تھے تو ہاتھی کی سونڈ میں یہاں پر یہ تلوار لگی ہوئی ہے دیکھئے یہ ہاتھی کی سون میں کیا لگی ہوئی بھی یہ تلوار لگی ہوئی ہے اور ہاتھی کی سون میں لگی تلوار سے ہاتھی کی سون میں یہ تلوار لگی ہوئی ہے اس تلوار سے کیا ہوتا ہے اس گھوڑی کی ایک ٹانگ کٹ جاتی ہے کیا ہوتا ہے گھوڑی کی ایک ٹانگ کٹ جاتی ہے اور گھوڑے کی ٹانگ کٹ جانے کی پسچات کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بہت دکھوتوں کا سامنا کٹنا پڑتا ہے جب پتاب دوسری اور اب تین ٹانگ کا گھوڑا ہے تین ٹانگ سے کبھی گھوڑے کو چلا نہیں جاتا ہے اس کا ایک پورا پیر ارثارت اس طریقے سے کٹ جاتا ہے پورا نیچے الگ ہوتا جاتا ہے پیر الگ ہو جاتا ہے اس طریقے کی کنڈیشن آ جاتی ہے کنڈیشن یہ آ جانے کے پاس تین ٹانگ پر گھوڑا تھوڑی دیر اور لڑتا ہے لڑنے کے پاس شات پیار دوستو کیا ہوتا ہے لگوڑا جو گھائل عوستہ میں اسی عوستہ میں پہنچ جاتا ہے اب سیچویشن یہ آتی ہے ایسی دوران مہارانہ پرتاپ کو اسی یدھو چیتر میں کیا کرتا ہے بہتران کرتی ہے اور پرانہ میں یہاں پر کم سے کم بیس پچیس سینی کا آکر اس کو گھیر دیتے ہیں مہارانہ پرتاپ بیس پچیس سینیگ اس کو گھیر دیتے ہیں گھیر لینے کے پاس شات پیار دوستو تو کیا ہوتا ہے کہ مہارانہ پرتاپ ایک ویکٹی کس کو بھلول کھاں کے اوپر کس کے اوپر بھلول بعلول کھان میں آپ ور کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھئے میں یہ UN在 ex ایٹین تان کے بل پر یہاں سے ید سے بار نکل جاتا ہے اور نکل جانے کے پشات پیار دوستو ان کا جو ان کا جو ویس دھارن کرتا ہے اس کا راج مکڑ دھارن کرتا ہے وہ کون کرتا ہے جھالا مان کرتا ہے یا جھالا بیدہ کرتا ہے کون جھالا بیدہ مارانہ پرتاب کے ویس میں لڑتا ہے اور کہا جاتا ہے جو پرارمبک اٹیک تا پون تیا عبدالقادیر بدائیو نے کہتا ہے کہ ہم یہاں سے بھاگے تل لگ بک سوڑا میل بھاگ لیے تھے کتنے سوڑا می بھاگنے کے بعد پیار دوستو پرتاب کہاں پر پہاڑی اور چھتروں میں لڑ رہا تھا تو یہاں پر اس کی مانسنگ کی سینہ کی لگ بک پراج سنشت ہو جاتی ہے اور یہ بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں پرتاب 인 کا پیچھا کرتا ہے پیچھا کرتا ہے یہی پرتاب کی توڑی شئی گلطی مانی جاتی ہے جب پیچھا کرتا ہے تو پیچھا کرنے کے پشات یہ سینہ کہاں پر میدانی پرامن extZینہ کے لڑا تک کہا جاتا ہے کہ پرتاب کے پاس سینہ کم تھی اور پرتاب کے پاس س سینہ سے لڑ رہا تھا ادھر چار گناہ سینہ اور ادھر پرطاب کے پاس ایک گناہ آرتار ادھر سوتے تو ادھر چار سوتے ایسی مانتہ ہے کہ اس کا انوپات بتایا جاتا ہے کہ ایک انوپات چار تھا پرطاب کے پاس ایک انوپات اور اس کے پاس اکبر اکبر کی سینہ کے پاس چار انوپات سینہ تھی اور ایسی مانتہ ہے کہ جب یہ میدانی چھتروں میں گیا تو کہا جاتا ہے میتر کا جو انتیم ہراول دستے میں لڑ رہا تھا کس کے مان سنگھ کے حراؤل دستے میں جھوٹی اپوہ پھیلاتا ہے کہ بادشاہ خود سلامت بڑی سینہ لے کر کہاں آ رہے ہیں جو سینہ بھاگ رہی تھی وہ رکھنے لگتی ہے اس میتر کھاں کے چکر میں اور میتر کھاں آواز لگاتا ہے جور جور سے چلاتا ہے کہ بادشاہ سلامت خود کہاں آ رہے ہیں بہت بڑی سینہ لے کر جو بھاگتی ہوئی سینہ ہے وہ رکھتی ہے واپس ید کرتی ہے ید کرنے کے پششات جب پرطاف یہاں سے نکل جاتا ہے پیر دوست پرطاف یہاں سے نکل جاتا ہے جھالا بیدہ اس میں جھالا بیدہ اسی ید میں ویرگتی کو پرابت ہوتا ہے اور ویرگتی کو پرابت ہو جانے کے پششات مان سنگھ اسی ید کو ہار جاتا ہے مان سنگھ وہاں سے قسم کھا کر آیا تھا کہ میں پرطاف کو جندہ یا مردہ پکڑ کر لاؤں گا انہتہ اس جہاں پر دلے میں یا مغل یا سلطنت میں پیر نہیں رکھوں گا لیکن اس کا پورا کیا نہیں ہوا اس کا وعدہ پورا نہیں ہوا اس کارنے یہ ید انیرناہیک بھی مانا جاتا ہے ایک طرف اکھیاس کار کرتے ہیں کہ کو بھویا پرطاف نے کیا پرطاف نے جم کر دھویا اس کو کس سینہ کو بھئی اس کی سینہ کو کس کی سینہ کو اور تھا اکبر کی سینہ کو یا مان سنگھ کی سینہ کو جم کر دھویا اور جم پر دھونے کے پشات پیر دوستو کیا کنڈیسن آ جاتی کنڈیسن یہ آ جاتی ہے کہ کون پیرساتیوں یہاں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک طرف پرطاف اس کو پونڈ تیائید کو جیت جاتا ہے اور کون جیت جاتا ہے پرطاف کی ویجی مان لیتے ہیں یہاں پر راجستانی اتیاز کار یا دیکھے گا پورا کا پورا اب اس کے بعد یہ پہنچتا ہے کہاں پر بلیچا اور بلیچا میں ایک نالا آتا ہے پیر دوستو کونسا گاں بلیچا اور بلیچا میں پہنچتا ہے کون پرطاف نالا آتا ہے اور نالا آنے کی پشات پیر دوستو کیا کنڈیسن ہوتی ہے یہ اس کا راج مکٹے بھئی یہ دیکھی گا یہ نالا ہے اور اس نالے میں دیکھی گئے یہ پرطاف کا گھوڑا چیتک ہے اور یہ چیتک کے پاس بیٹھا ہوا پرطاف اس چیتک کو لڑا رہا ہے لڑا لڑا رہا ہے اور اس کا بھائی سکتی سینگ ہے کون ہے یہاں پر اس کی چیتک کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے ایک پیر کٹا ہوا ہے پیچھے والا اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کیا کنڈیسن ہوتی ہے رانا پرطاف کو یہ نالا پار کروا دیتا ہے کون چیتک کون سا نالا کہا جاتا ہے اس نالے کو پار کروانے کے پشات یہاں پر کون سا بلیچہ نامکستان پر پہنچتا ہے کہاں پہنچتا ہے بلیچہ نامکستان پر یہ ہوتر نالے کو تین ٹانگ کے بل پر کیا کر دیتا ہے پار کروا دیتا ہے کون کروا دیتا ہے بھئی مہارانہ پرطاف تین ٹانگ کے بل پر اس نالے کو چیتک رانا پرطاف کا گھوڑا چیتک بلیچہ گاؤں کو میں پہنچتا ہے اور وہی پر پرانان تو ہو جاتے اس کے اور اس کے بعد اس کا بھائی جو تھا یہ شکتی شنگ کون ہے کھون بھائی مہارانہ پرطاف کا بھائی تھا ہے شکتی nurses اور اس کا گھوڑا تھا تھا تراتک کونسا انصال اس کا غور emission کا گھوڑا تھا کونسا سکتی شنگ کا گھوڑا تھám کونسا تھا تراتک کو لیٹا ہے پرطاف کس کا sh baptIShip ہ ressaint کافinek تھا سکتی सی نہیں کون سکتی شنگ اور سکتی شنگ کا گھوڑا تھا سکتی شنگ کا گھوڑا کون سا تھا تراتک کون سا تھا تراتک کون سا تھا تراتک اور اس کے بعد پرتاب کو دے دیتا ہے یہ کس کو دے دیتا ہے پرتاب کو دے دیتا ہے جب چیتک کی مرتی ہو جاتی ہے چیتک کی مرتی ہو جانے کے بعد یہ پرتاب تراتک کو لیتا ہے کس کو تراتک کو لیتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اکفغانی قسم کے بھائی تھے تراتک اور یہ چیتک دونوں بھائی تھے یہ مارانہ پرتاب جو لینے گیا تھا وہ کس کو لینے گیا تھا ہمارانا پرتاب لیکن آپ کو پتہ ہے کہ راج پوت ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جدوں کے بڑے کاتل ہوتے ہیں اور وہ جد کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کے مالک نے کہا کس سے ہٹک کے مالک نے کہا کہ رانا پرتاب کی اس کا ٹرائل مطلوب اس کا اس گھوڑے کا ٹرائل مطلوب بھی میں تو ٹرائل لوں گا تو ہٹک کے کہا جاتا ہے کہ جو اس کا بہتہ چیتک کا بڑا بھائی ہٹاک تھا اس ہٹ ہے видим چاروں پے مبان دیدے جاتے ہیں اور چاروں پے مباند دینے کے پسچات اس کو چابک مارا جاتا ہے چابک مارنے کے پسچات پی CharlIVE دوستوں چاروں پے رو کے میں رہ جاتے ہیں جنجیروں سے بدے ہوئے جنجیروں سے جٹڑے ہوئے چاروں پے رو کے رو کے خور مہیں ٹوٹ کر رہے جاتے ہیں اور میںٹاوں بنا کھرو کے پیرو کے دوڑتا ہوا مر جاتا ہے پیر دوستو پین لیکن رکھتا نہیں ہے جب برانہ پرطاپ سے کہا کہ تو ٹرائل نہیں لیتا تو یہ گھوڑا ارے اس سے بیش بنا آرطار چیتک سے بوئیش بنا زیادہ تیج گتی والا گھوڑا تھا ہیٹک کون ہیٹک اس کے بعد پھر ڈبلیگیٹ مال چیتک کو لے کر آیا تھا کون مہارانہ پرطاپ ٹھیک ہے پیر دوستو لیکن چیتک بھی بہت چمجدار گھوڑا تھا ڈبل یعطی ہیں اور ایک ویر پھرش کی بھانتی مہارانہ پرطاپ کا شرات دیا تھا کس سے شے تک وہیٹ دکھتا مہارانہ پرطاپ کا گھوڑا ہوا کرتا تھا سمجھ گئے ہے چلئے پہرے دوستو اس یدھ میں کئی سارے ہاتھی بھی بھاگ لیتے ہیں کیاOOOO cheBR بھی بھاگ لیتے ہیں جب رہانا پرطاف یہاں سے نکل کر چلا جاتا ہے رہ رانہ پرطاپ یہاں سے نکل کر چلا جاتا ہے اور نقل کر چلا جانے کے کے بعد پیارے دوستو کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ تین ٹانگ کی بلپر جب اس کا پیر کٹ زیادہ ہے گھوڑے کا اور اس کی بلپر کا جاتا ہے ایک نالے کے پاس جا کر کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ رانہ پرتاب اس کا لاد لڑتا ہےiums جب رانہ پرتاب اس کا لاد لڑتا ہے اور لاد لڑانے کے بعد کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ چلیے پیارے دوستو تک کار رتائج کیا ہوتا ہے situation یہ آتی ہے کہ situation کیا آتی ہے پہر دوستو یہاں پر ایک ایک کہانی جو چلے پیارے دوستو کیا کنڈیشن ہوتی ہے جب مارانہ پرطاپ کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے اس چیتک پر بیٹھ کر تین ٹانگ کی گھوڑے پر بیٹھ کر کہاں تک چل جاتے ہیں نالے کو پیار کرنے نالے تک پہنچ جاتے ہیں لیکن نالے کو جب پار کرنے کی سوچتے ہیں اور اس کا بھاو سمجھتے ہیں چیتک کا چیتک کی من کی بھاو سمجھتے ہیں اور چیتک کا من کا بھاو سمجھتے ہوئے ایک کہانی میں آپ کو سناتا ہوں بہر دوستو بہت ساندار کہانی ہے تو تو کائی رے چیتک جب چیتک نالے کے پاس پہنچتا ہے تو اس کے بھاو کو سمجھ کر کیا مارانہ پرطاپ کہتے ہیں جے تو چیتک کرے چیتک نانگی تلیوار بجا دیاں جے تو چیتک کرے چیتک نانگی تلیوار بجا لیاں ارے دمب توڑ دیاں اک بڑکور مے وادی ساک بچا لیاں رے کائی رے سوٹو چیتک جاگ ج پوان بےگ جو بھاگ بھائی لی اور نبالیاں لیا رے درا کی سیوا کر لیا رے توڑو سا اتنو سات دیو چے تک تھوڑو اور نبا تو اتنو سات نبا یو رے چے تک تھوڑو اور نبا تو تھاری سوگن مون اکبر کی چھاتی پیچڑ جاتو رے کرتو رے دھڑسو رے ناڑو مات کی کرتو رے دھڑسو رے ناڑو مات اگر تو دے تو رے مارو سات تو بن کی اُنس بگا تو رے دوڑا کی سیوا کر لیا رے چھوٹو کائی رے چیتک جاگ جاگ جو پاونے بیگ تو بھاگ بھائی لی اور نبا لیا رے دھرا کی سیوا کر لیا رے چیتک اب دیکھئے کیا ہوتا ہے جب چیتک نالے کے پاس آ جاتا ہے اور جب بھاؤ کون سمجھتا ہے رانہ پرطاپ کے بھاؤ سمجھتا ہے تو چیتک کیا کہتا ہے اپنے پرانوں سے اپنے دم سے کیا کہتا ہے مارانہ پرطاپ چیتک کہتا ہے بھاؤ سمجھت چیتک رانہ سو بولیو دھرم نباؤں بھاؤ سمجھت چیتک رانہ سو بولیو دھرم نباؤں پران تجو پر رانہ تانے ناڑوں پار کراؤں تانے ناڑوں پار کراؤں تانے ناڑوں رے اوچھلیو رے اوچھلیو تین ٹانگ دھنی کا پرانے بچا گیو رے دیکھیں اب پار کروا دیتا ہے پار کروا دینے کے پسچات جیسے ہی نالا پار ہوتا ہے دوسری طرف پہنچتا ہے اور پار ہو تو تischerتک گیر جات آئے ہی دھر تطور تین پر ڈھوکر گار گرؤ چیتک تو پھogether نہیں اٹھ پایو گو دیکھیں چوبر علشو کو لائد 55552 ملنی کر لیاں رے دھرا کی سیوہ کر لیاں رے دھرا کی سیوہ کر لیاں رے اب کیا ہوتا ہے انتیم سمیں میں جب چیتک انتیم سانسے گھڑتا ہے اور چیتک اس کو اگودی ملے کے اسے لاد لاتاتا رہتا ہے تب چیتک کیا کہتا ہے مارانہ پتاپ سے کہتا ہے پہر دوستو کیا کہتا ہے سوامی بھکت سوامی بھکت چیتک راناسو توڑ گئی اور شبناتا سوامی بھکت چیتک راناسو توڑ گئی اور شبناتا جو جگ جگ جیوہ جی پر تاپ مجام جو جی پر تاپ شرگ میں پھر ملے گا رے دھرا کی سیوہ کر لیا رے یہ تھی بھئی پرتاپ اور چیتک کے انتیم کہانی جو جس کے مادیم سے پیارے دوستو ہم نے آپ کو بتایا کس طریقے سے چیتک انتیم انتیم دور میں کیا کرتا ہے بھئی مارانہ پتاپ سے ملتا ہے اور اس کے بیچ میں چیتک اور رانہ پتاپ کے شمواد ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے پھر چیتک کیا کرتا ہے اپنے پرانوں کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جاتا ہے پیارے دوستو کچھ چیزیں اور باقی رہ جاتی ہیں ملتے ہیں نیکس کلاس میں نیکس جنون اور جوز کے ساتھ پیارے دوستو جڑے رہیے ڈی جی سر کلاسز کے ساتھ اور اپ کو ڈاؤنلنڈ کرنا بلکل بھی مت بھولیے پلے سٹور پر جائیے اور اپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں پر پلے سٹور پر جا کر وہاں سے اپ ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں پہ کئی سارے ہزاروں پرکار کے کورس بلکل موپت میں پڑے ہوئے ہیں اور کئی ساری چیزیں کئی ساری سوویدھائیں آپ کے لیے اپ لابد ہے پیارے دوستو تو اس کو ایک بار اجمائیے انسٹول کیجئے اور انسٹول کر کے کیا کیجئے پیارے دوستو اپنے سگے سمبندی بھائی بندو جو جس کو جرات ہے کر دیجئے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے کمنٹ کر کے بتائیے پیارے دوستو کی کیا ہے کیا کریں آپ کے لیے اور کیا آپ کے سجھا ہوئے پیارے دوستو اور دیکھئے آپ اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے پیارے دوستو ملتے ہیں نیکس کلاس نیکس جنون نیکس جوز کے ساتھ میوار کی کیاس کے ساتھ مہارانہ پرتاب کے ساتھ دھنیواد پیارجوز نمشکار